لوگ ڈاؤن میں سفر کے لیے ترسنے والوں کے لیے جالی پروازوں کا آگاز مجموعی طور پر سات ہزار افراد نے اس پرواز کے لیے رجوع کیا قرآن دازی کے ذریعے مسافروں کا انتخاب کیا گیا کمیسٹری ٹیچر کے چرچے آن لائن کلاس کے لیے زبدست جگار لوگوں نے ان کے اقدام کو خوبص رہا اب پچتائے کیا ہوت جب چڑیا چک گئی کھیت انسان کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی کیوں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام وٹس ان وٹس آؤٹ میں مانے میں اس شاہزیب فاروق اور فاطمہ میں ساتھ موجود ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے بائیسر ٹی وی کے نام سے اور آج کی پہلی خبر پروگرام میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کرونا وائلس کی وجہ سے جو صورتحال آج کل ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کانٹینیوزلی فاطمہ سفر کرتے تھے ٹرابلنگ کرتے تھے سٹی ٹو سٹی ہی کرتے تھے یا پھر آوٹ آف کنٹری کرتے تھے ان کے لیے آپ کو لگتا نہیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا کیونکہ تین چار مہینے ہوگیا لوگ گھروں میں بیٹے ہوئے تو وہ سفر نہیں کر پا رہے لوگ باہر مووو نہیں کر پا رہے بہت شدید مشکلات ہوگی مطلب سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو ڈراغل کرنے کے مشرے سے آدھتے ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ کبھی گھر پہ نہیں بیٹھتے ہیں مطلب ہمارے جیسے لوگ نہیں جو کہ مطلب لیزی نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ تر وہ اپنے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سپیشلی جو ہے آپ کو پتے ہیں لوگ ڈاؤن کے حالات میں بڑا مشکل ہو گیا ہوگا گھر پہ رسٹرکٹر رہنا گھر کے اندر رہنا اور اسی لیے آج کی یہ جو نیو سٹوری ہے اس میں ہم ایسی ایک چیز کی بات کرنے والے ہیں جو ان لوگوں کے لیے کیسے آدھتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ گھر سے ویسے آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کی دلی لائف روٹین میں اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ جن کے روٹین میں ایک مہینے یا دو مہینے بعد آؤٹ اوف کنٹری ان کا چکر لگتا تھا تو وہ ہوای جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں ان لوگ ہم specifically travel junkie بول سکتے ہیں مطلب جو لوگ بیٹھ نہیں سکتے ہیں جو کہ اتنے obsessed ہوتے ہیں اور اتنی ان کے عادت بن چکی ہوتی ہے travel کا نا کہ پتہ نہیں وہ کیسے گھر پہ ابھی تک بیٹھا بلکل ایسے ہی اور ایسے لوگوں کے لیے solution بھی نکال لیا گیا ہے جو کہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے لوگڈون کے وجہ سے انہیں بیٹھنا پڑا کیونکہ مجبوری تھی لیکن کچھ جو ہے وہ لوگوں نے اس کا بھی حل نکال لیا اور وہ حل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگڈون میں سفر کے لیے ترسنے والوں کی قادر جالی پروازوں کا آگاز ہو چکا ہے کرونا وائرس میں سفر کے لیے ترسنے والوں کے لیے تائیوان میں جالی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا گیا آپ کو بتائیں کہ اکدارے کے مطابق تائیوان میں ایک ہوائی اٹھے پر چیک ان پاسپورٹ کی جانچ پرطال اور سیکیورٹی وغیرہ کے بعد جہاز پر سوار کروایا جاتا ہے مسافروں کو لیکن پرواز کہیں بھی نہیں جاتی یعنی کہ آپ سے وہ تمام کی تمام ریکوارمنٹس بھی لی جاتی ہیں اور وہ انوارمنٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری سفر کرتے ہیں ائرپورٹ پہ جو ایک انوارمنٹ ہوتا ہے اس انوارمنٹ کو کریئر تو کیا جاتا ہے لیکن وہ پرواز ہو ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتی بلکل اور سپیشلی اگر دیکھا چاہے جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اتنے عادی ہوتے ہیں ٹراول کرنے کے ان کے لئے ان کے لئے کتنا مشکل تھا اور انہی کے لئے یہ جو ہے سپیسیفیکلی اس کو ارگنائز کیا گیا ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے انیشیائیٹیو لیا گیا ہے جہاں پہ یہ جو پلین یوز کیا جا رہا ہے اس کے لئے ائر بس 330 جو ہے اس کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے آپ ایک پروپر پروسیجر سے گزریں جیسے کہ آپ اے ائر پورٹ پہ گزریں گے بلکل آپ سکیورٹی چیک سے گزریں گے آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں جس کے بعد آپ ایک جہاز میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو even air hostess جوتی وہ سرک بھی کرتی the only difference is کہ وہ پرواز جو ہے وہ تیک آف نہیں کرتی وہ صرف گران پہ رہتی اور گران پہ رہتے ہوئی جو اس کے مسافر ہے ان کو وہ experience دیتی ہے جیسے کہ وہ جو بالکل آپ کا flight experience ہوتا ہے especially ان لوگوں کے لیے جو کہ اس مشکل وقت میں جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان کو travel کی اتنی آدھت ہے ان کے لیے specifically یہ کیا گیا ہے absolutely اور وہ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے ایک شوٹے سا break ہے یہاں پر break کے بعد واپس آئیں گے ایک اور انٹرسنگ کبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رئے گا Welcome back in the program ایک بار پھر سے خوش آمدید اور ناظرین online جو ہماری technology ہے اس سے فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے یہ کچھ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں ہم لوگ اپنی روزمرا زندگی میں social websites کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ instagram twitter tick tock is a very famous app جس کی اوپر ہم لوگ ہمیشہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں جس میں ناچ گانہ ہوتا ہے جس میں entertainment کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کچھ ایسے productive کام کرتے ہیں جن سے واقعی انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو کہ واقعی ڈیزروی ہوتے ہیں اسی طرح کی خبر آج کل آج ہمارے پاس موجود ہے آپ کو بتائیں کہ online class کے لیے جگار لگانے والی chemistry teacher کے چرچے ہونے لگے ہیں اور ویڈیو social media پر وائرل بھی ہونے لگی ہے انہوں نے یہ جو ویڈیو کے ہم بات کر رہے ہیں یہ linkedin پر شہر کی گئی تھی from a chemistry teacher تو اب یہ ایک بڑا نیا concept ہے جس کا ہر کوئی آپ کو اپنے آپ کو اکومدیٹ کرنے کے کوشش کر رہے آدھر ڈالنے کی کوشش کر رہے اس نیو نومل پر اور ابیسی ہمارے پاس وہ تکنولوجی ورسورس نہیں آویلبل ہیں جو کہ زیادہ تر developed countries کے پاس آویلبل ہوں گی اسی کے دیکھتے ہوئے chemistry teacher جو کہ اپنے students کو online classes جو ہے پروائید کر رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اس کے دیکھتے ہوئے اور جب اپنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کے دیکھتے ہوئے یہ بڑا ایمپورٹنٹ پہلو ہے فاتما اس بارے میں ہم سوچیں کہ دیکھیں اب آپ ایک ایسی جگہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو specific topic کے بارے میں knowledge تو ہے اب آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اور ڈیلیور کرنے کے لئے آپ کو بتا ہے کہ آج کل ڈیلیور کرنے کے لئے چیزیں دیکھیں ڈیوٹیوب کے اوپر میرے پاس ریسورسز نہیں ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گے انہوں نے کیا کیا یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں انہوں نے وسائل کو بروے کا لاتے ہوئے موبائل کو جگار لگا کر ارجسٹ کیا اور ارجسٹ کیا کہ مبیتہ بھی شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے موبائل ہینڈ سٹ کپڑوں والے ہنگر میں باندھ کر ہنگر کو ایک جگہ ارجسٹ کرنے کے لئے اچھت اور ایک کرسی کا استعمال کرتے ہوئے کمرے کے درمیان لٹکایا ہوا ہے تاکہ وہ جب بچوں کو سمجھانے لگے تو چارک بورڈ سے جب وہ لکھیں گی تو پروپر بچوں کو نظر آئے کہ وہ فیزیکلی وہاں پر اپیر بھی ہیں وہ وہاں پر موجود بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو وہ لکھ رہی ہے وہ بھی بچوں کو نظر آ رہا ہے یہ بڑے امپورٹن بات ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کچھ teachers ہوتے ہیں ہمارے لائف میں بھی ہوئے ہوں گی جو کہ ہمیں ہمیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کچھ teachers جو آپ کے لئے جاتے ہیں آپ کے لئے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ان کو ضرورت بھی نہیں کرتے ہیں ان کو وہ فیم نہیں چاہیے ہوتا وہ دولت نہیں چاہیے ہوتی لیکن وہ جو ایک بڑا ضروری ہوتا ایک چھوڑا سا بڑے ناظرین یہاں پر بڑے بات واپس آتے ہیں اور ایک اور بہت ہی انترسن خبر موسیقی موسیقی Welcome Back After The Break آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم What's in What's out اور اب وقت ہے ہماری آج کی last news کے بارے میں بات کرنے کا جو کہ ہے Bollywood سے related بollywood has really been the talk of the world at the moment especially since Sushant Singh Rajput's suicide has raised a lot of question about the industry itself metoism ki بات کی جاری ہے شاہزے کب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انٹرینمنٹ انٹسٹری کے اگر دنیا میں بات کی جاتی ہے تو وہاں کا سیناریو کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے اور سپیشلی جو سشان سنگھ راجپوت کی سوسائد ہے اس کی وجہ سے کچھ ایسے سوالات سامنے آئے ہیں اس انڈسٹری کی انٹیگریٹی کو لے کے لیکن یہ تو سچائی ہے کہ بولیوڈ کے نیپٹیزم کے بارے میں وہاں فیورٹیزم ہے اس بارے میں ہمیشہ سے بات ہوتی آ رہی ہے اور جب کبھی کوئی بھی فلم بنے تو اس کے اوپر اگر کسی ہیرو کا بیٹا یا ہیرو کی بیٹی اس فلم کے اندر ہو بے شک وہ ٹیلنٹیڈ ہے لیکن وہاں پر فیورٹیزم کا ایلیمنٹ ضرور شامل کیا جاتا ہے لیکن کہ بہت سارے ایسے آرٹس بہت سارے ایسے ایکٹرز جو کہ بہت سارے ایسے دہات ہوتے ہیں جہاں سے وہ ٹرائول کر کے بھومبے آتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو بنوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بیسکلی آگے نہیں آ پاتے یا کچھ ایسے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے کہ انڈسٹری کے بڑے مگرمچ ہیں وہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے اور انڈیا کی طرف سے انڈیا کے جو کرٹیکس ہیں وہاں پر جو بلوگز لکھنے والے لوگ ہیں جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں اور پاکستان سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتے ہیں لیکن خاص طور پر اگر فیتما پبلک کی بات کی جائے نا انڈین پبلک کی تو انڈین پبلک خود جو ہے اپنے ان کے جو سٹارز ہیں ان کے بارے میں ٹوٹر کے اوپر آپ کو بتائے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں کہ اس کا قصور تھا اس کا قصور تھا تو what do you think کہ یہ قصور کس کا ہے دیکھیں قصور تو کسی کا بھی نہیں ہوتے especially I think انڈین پبلک has really been shaken up by سشان سنگھ راجپوت suicide as well جس میں obviously nepotism بہت پہلے سے ڈسکاس کیا جار ہے جب سے کنگنا رناوت نے یہ بات سب سے پہلے کی تھی اس کے بعد سے جو ہے لوگوں کو hi-gass awareness ہی but especially suicide کے بعد سے جو ہے انڈین پبلک جو ہے بہت زیادہ aware ہو گئے یہ ان چیزوں کے بارے میں جس کے بعد انہوں نے کرن جوہر ہو گیا آلیا بھٹ ہو گیا یعنی کہ کوئی بھی جو لوگ تھے especially Arjun Kapoor کی بھی بات کر سکتے ہیں ہم لوگ کے سٹوری میں especially Chetan Bhagat جو کہ writer تھے half girlfriend movie کے اور پبلک کی طرف سے obviously ان کو بھی point out کیا جا رہا ہے کہ movie کے اندر انہوں نے پہلے ان کی پرانی ایک tweet تھی جس کے اندر انہوں نے بات کی تھی سشان سنگھ راجپوت being the hero of the film لیکن اس کے بعد obviously ہم نے دیکھا کہ film میں سٹار کر رہے تھے Arjun Kapoor اور اس بات کو بھی question کیا جا رہا ہے کہ آخر talent کی basis پہ Bollywood کے اندر actors کو کیوں select نہیں کیا جاتا ہے اور nepotism کیوں exist کرتا ہے exactly اور ناظرین اس میں سچائی کتنی ہے یہ تو اگر کوئی انسان Bollywood industry میں ہو تو وہی clear cut بتا سکتا ہے لیکن اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ obviously بنتی رہتی ہیں اور اگر وہ social media کے اوپر exist کرتی ہیں لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت percentage کی اس کے اندر سے چائی ضرور موجود ہوگی ناظرین پروگرم کے چائم ختم ہو جاتا ہے انچہ رہا نیکس پروگرم میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے گا آپ دیکھ رہے تھے پروگرم ورسن ورس آؤٹ مجھے اور فاطمہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ